آداب نمشکار سسیہ کال ہندوستان زندہ باد میں ہوں زائد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بے خوف آواز نیوز این ویلوگ پیارے ورس ہم آ پہنچے ہیں بولینچر سٹی کے بائی پاس کالی ندی بریچ پل پر جو کی آپ دکھا دیں اب ہم بلکل بیچ پل پر کھڑے ہوئے ہیں بائی پاس پر اور یہاں پیارے ورس یہاں پر آگے آئے دکھا آئے ذرا یہ جو ہے پورے گرل ادھر سے آئے نیچے سے آپ آئیے یہ جو ہے تقریباً جو ہے بیس پٹ کے لمبائی میں یہ جو گریل ہیلوئے کی یہ پچھلے پانچھے مہینے سے ٹوٹ گئی ٹوٹ کے یہ ندی میں گری یا لوگ کچھ اس کو لے کے چلے گئے بہرحال یہ بہت ہی گمبیر ایک مدہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے کافی یہاں پہ لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی ہے اور ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں خاص طور سے ایسی خبریں جس کا سروکار ہماری بولینچر کی جنتہ کے لیے ہو اور کہیں نہ کہیں سامنے رہتے ہم شاشن اور پرساسن کی کڑی کا کام کر سکیں تاکہ کسی بھی اپری اگھٹنا ہونے سے پہلے شاشن پرساسن اس پر سکارتمر کاروائی کرتے ہوئے اس کا نستارہ اور سمادان کر دیں یہ قریب میں دکھا دیجئے یہ دیکھیں کالی ندی ہے اور یہ ہم بائی پاس پہ ہیں بولینچر سٹی بائی پاس اور یہ روڑ جو ہے سیدھا علیگر اور آپ کا جیور کے لیے جا رہا ہے اور آگے سٹی میں مامن چوکی ہوتے ہوا چوک بازار ساٹھا وغیرہ تو پیاری ورس یہاں پہ کچھ ساتھی ہیں نو جووان یہ ہی کھڑے ہو جائیے ہوں گے خطرہ ہے کیا نامیں آپ کا میرا نام ریشب چوہان ہے میں ساتھ چینگر میں رہتا ہوں ویری گوڈ سواغتے چینل پیٹا ادھر آجیے تھوڑا خطرہ ہے ادھر آجیے تھوڑا خطرہ ہے ادھر آجیے یہ دکھاتے رہیں گے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے اس کا تو یہ بہت خطرناک ہے اس میں کوئی بھی کھڑے ہوتے میں دیکھنے بھی دل لگ رہا ہے ہاں کوئی بھی کھڑا ہو گا ہاں گے سکتا ہو تو کیا کہنا چاہیں گے ڈیم ساپ سے یوگی جی سے میں کہنا چاہوں گا کہ پیٹا اس کو بنوائے جائے اس کو رپیر کرائے جائے اس کو رپیر کرائے جائے تکل پرباب سے جی تاکی کوئی ایسا حاثتہ نہ ہو سکے ہاں تاکی کوئی ایسا دوبارہ حاثتہ نہ ہوئے کوئی گرگر آ گیا تو اللہ اچھا ہاتھ خراب چلیے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے چلیے اور کچھ ساتھی ہیں یہاں پر رکھے رکھے یہ یہاں پر جی کیا نام ہے آپ کا مجروب مجروب بھائی خیر مقدم ہے یہ ٹوٹی پڑی ہے یہاں پر خطرہ بنا رہتا ہے ہم 24 بنتے ٹرافک بھی رہتا ہے تو یہ بننا چاہیے ہاں جی بلدی ہم ساپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ساپ کے لئے جلدی بنوائیں اسے ساری چیز کو صحیح سے کریں چلیے ایک بھائیہ ٹیکٹر والے ہیں سائیڈ میں لے لیں سائیڈ میں آگئی ہے ادھر آگئے ہیں ادھر ادھر تو پیاری ورس دیکھئے دن کر لیں پوڑا سا سائیڈ میں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام نیرنش کنات نیرنش بھائی سواگت ہے آپ کا اور کیا کہنا چاہیں گے کلیل ٹوٹی پڑی ہے پاچھے مینے سے کس مکس آتا ہے کہ کوئی بھی چکس ہو سکتا ہے دوار 800 ہو سکتا ہے کوئی بھی بھالک بھی کر سکتا ہے چلتا پڑتا بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے ڈی ام صاحب سے اور یوگی مہارا جی سے یوگی مہارا جی سے چلدی چلدی تیاری ہو اس کی کلدے چلدے تیار ہو یہ یہاں پہ جی اس کی گریل بھی لگے اس کی سکتے گندگی دیکھا وہاں تک دکھا وہاں تک وہاں تک دکھا ہے وہاں تک دکھا ہے اور سکتا ہے مطلب جنہا سب پانی نہر کا چھوٹا ہے اب تو برسات آنے والی تو جنہا سب یہ تھیتی سپنے کار ہو جائی ہے ہماری سکتا ہے تو گریل تو خاص طور سے ہونی چاہیے یہ گریل ہونی چاہیے یہاں پہ نکل لیں یہ تیار بھی باندھی ہے ان سے کچھ ہو رہا جنہا سب دھکا لگ جا جنہا سب دھکا ہے جنہا سب دھکا ہے تو پیاری ورس یہاں پر ایک پھریوار ہیں بھائی ساب فیملی کو لے کے آرہے ہیں آدھا نمشکار اس کے بارے میں کیا کہیں گے چینل میں سواگت ہے بھوپندر بھائی بچے کے ساتھ ہیں یہاں پہ یہ دینجرس بنا ہوا ہے وہ بھی گاؤں کے لوگوں نے تار باندھی ہیں پیچھے ساپ دکھاتے رہیں اور کیا کہنا چاہیں گے ڈیر سابس اور یوگی سے کیا گواہ لگنا ہے بھائی سابس بھائی سابس بھائی سابس کیا کہنا چاہیں گے یہ بھائی سابس جلدی بھائی سابس بچے آپ لوگ بہت کیا بہت زیادہ بھائی سابس بھائی ساعدہ رگ ہے بھائی سابس بچے آری تو پیارے ورس دیکھئے یہاں پر یہ جو ہے اور ایک ساتھی اور آرہے ہیں بھائیا اور ان سے بھی لیتے ہیں جی آداب نمشکر چلیم سواگیتا شبنام میرے نام محمد شاکر شاکر بھائی خوش آمدی چلیم شاکر بھائی آپ ہمیں اچانک ملے کہاں سے ہیں آپ کو لینچر سکی بلینچر سے بائی پاس پر سہی ہے یہ جو ہے پانچہ میں نے اسے یہ گریل دکھاتے جائیں پیچھے سے اور یہاں تک لے کیا ہے یہ سامنے گریل ہیں اور لگ بھگ یہ پندرہ پیس پھیٹ کا ہے جو کہ گریل کر گئے گر گئے لوگ لے کے اللہ اللہ علم یہ لکھتا ہے کوئی ایکسٹینٹ ہوا کھاڑی بھائی رہا ہے بہرہات جو بھی ہے لیکن ہمارا بی ڈی 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 پارڈمنٹ ہے پریشاشن ہے بلینچر پریشاشن ہے سیتو بھاگ ہے سرکاری مشین ہے جن پرتینتی سبھی دھر سے ہی کلتے ہیں اگر پالی بھاگ کر سب لوگ تو کمچھے کم اچھاں نہیں ہے سب جو لوگ ہیں دیگاریوں آنگ بن کر کے نکلتے ہیں اگر اگر دیکھتا نہیں ہے کہ آج سے دوڑا گیا کمچھے کمچھے کرایم ہو گیا ہے اگر یہ دیکھنا ضروری ہے کوئی بھی انچے گر سکتا ہے اس میں تو کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیم صاحب اور یوگی سے میں یہ کہنا چاہتا ہے مجھے ان سے بہت جانے سے کام کرا دے تو بہت اچھا اس وقت موتا ہوا ہے اگر زراسرے میں ڈیس بیلنس کسی بائک والوں سے اگر ہو گیا یا چلی والے سے تو وہ تو سیدھا جائے گا سیدھا جائے گا ڈیریکٹ بلکو ڈیریکٹ جائے گا رادیگار سے بھی یہ نمیدن ہے کہ اس کام کرا در بہتر ہے سمجھ گیا نا جتنا جلد جلد ہو جائے اتنا اچھا ہے اور دوسری صبح کے لئے میں ہم ٹیل لے آتے ہیں نا فیملی ساتھ ہوتی ہیں تک بھی بچوں کا خطر رہتا ہے ہاں خوف رہتا ہے شاکر بھائی تو امید ہے انشاءاللہ پاکی پاکی امید ہے شکریہ تو ڈیم صاحب سے پوری امید ہے شاکر بھائی کو اور ہم یہاں پر اور کچھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ آ رہے ہیں ان سے بائش لیتے ہیں سامنے دکھا دیں زرا دکھاتے رہیے یہ تھیولر والے زرا یہ کم کری آواز آہاں جی چلیے نمشتے آدم شبنام کیا آپ کا میرے نام سمرن چودریوں مہینے کی رہنے والی ابھی ننننے سواگت ہے زرا بان کر لیجے یہ ہم اس کے لیے کور کر دیں بہت کچھ رہا ہوں رہا ہی ہاں پہ ہمیں کچھلے کے ساتھ سا گریل جو ہے ایک سنگھ میں ٹوٹ گئی چھے مہینے ساتھ مہینے سے اس کو رپیر نہیں کر رہے گی کسی نے بھی سنوائی نہیں کی اور یہاں سارے ادھیکاری نکلتے ہیں کوئی بھی کیا نام میں سنوائی نہیں اور ساتھو فیدائیگ بھی نکلتے ہیں جی یس اور بلکل سب نے آگ موندی ہوئی ہیں نوئی موندی بھی ہیں ابھی اس دن میں گر جاتی اس دن میں جا رہی تھی ہاں سے تو کیا نام ہے اور یہ سفائی بھی نہیں ہو رہی تھی اور یہ اس کو لے کر میں ہاں پہ رہتی ہوں میرا گھر نہیں ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں یوگی جی ای ڈیم صاحب سے میں چاہتی ہوں اس کی سفائی ہوئے یہ بیڑی ہے بہترین ترکس ہے بلکل گریل بھی لگئی ہے روڈوں کی بھی سفائی بھی چاہیے گریل تو بہت خیتبون ہے یہ موسکر کوہ بنا ہوا ہے یہ تو کوئی بھی گر سکتا ہے جو جو راست میں بڑے بڑے جاتے ہیں جناسے میں کسی کو ہاں وقت ہاں کا جاہے کوئی بھی گنات دی میں گر کے کسی کی بھی حتیہ ہو سکتی ہے نا شیلے 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 feminine شیلے شیلے شیل معیہ م knots یہاں تو کئی سال پہلے کی بات ہے ایک ترک بھی گر گاتا یہاں سے جب تو ریپیر ہو گیا تھا اس کے بعد سے دوبار ایکشنٹ میں ساتھ مہینے سے چھ سات مہینے سے کچھ بھی ہو ستا ہے یہاں پر لوگ ابھی نکلتے ہیں صبح سام نکلتے ہیں یہاں سے پیدل بھی پیدل بھی نکلتے ہیں اور اس سے چلتے ہیں اس کوڑا بہن سے بھی اور کبھی کچھ بھی ہو ستا ہے ہی چانس نہیں اس کے بلکل بھی تو کیا کہنا چاہتے ہیں ڈی ام صاحب سے ام صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ریپیر کرائی جائے یہ صحیح طریقے سے کرائی جائے تقل پرواؤ سے جی شکریہ تو پیارے ورس تو یہ جو ہے دیکھیں سبی نے جتنی یہاں پر میں ان کو نہیں جانتا ہوں یہ لوگ آ رہے جا رہے اپنے کام سے اور ذرا دکھا دیجئے گا بلکل ہم سینٹر ادھر سے دکھا دیں سامنے سامنے یہ اوپر کوٹ ہے نظر آتا ہے کالی ندی پل یہ کالی ندی آ رہی ہے اور یہ بائی پاس پل ہے اور آپ دکھائیں زرہ یہاں سے قریب سے دکھاتے چلے جائے کیمرے کو گھوماتے ہوئے تمام یہاں سے جو ہے لگ بگ 20 فٹ کی یہ گریل ایکسینٹ کے کارنٹ ٹوڑ گئی اور اس کے بعد میں ایسے ہی یتہ استحتی میں یہ پڑا ہوا ہے اور بہت خطرناک پوزیشن میں ہے اور یہاں پر ہم آشار امید کرتے ہیں بولنگ شہد پریشاشن سے ویشی شروع سے زیلے کے حاکم ڈی ایم صاحب سے کہ بہت ہی مانکتہ کے ادھار پر بہت ہی سرکشہ کی درستی سے اس میں جس ڈپارڈمنٹ میں یہ آتا ہے پل کا ریپیر اور نرمان اس پر کٹھور کاروائی کرنے کے کریں تدکال پر بہت سے کل سے ہی جو ہے موقع پر یہاں پر زیرو گراؤنٹ پر آہ اچھا دیکھاری آئیں اس ڈپارڈمنٹ سے سیتو بھاگ ہو یا سچائی بھاگ اور اس کے بعد میں ڈی ایم صاحب سنگیان لے کر تدکال پر بہت سے کیونکہ برسات شروع ہونے جا رہی ہیں اور کہیں کوئی کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو تو کسی کی جان کے ساتھ میں کوئی کھلوار نہ ہو سکے کوئی بڑا حاصل نہ ہو سکے اس سے پہلے یہاں پر اس گریل کو ریپیر کرانے کا کام کریں اور جنتہ کو راہ دینے کا کام کریں اپنے آپ میں یہ بہت مہت پور یہ ایک مددہ ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے اور بڑی دکھ کی بات مجھے بھی کافی لوگوں نے مجھے میلز کیے ہیں اور میں نے اپنے چینل کے مادھیم سے کوشش میں یہی لگا ہوا ہوں کہ زیرو گراؤنٹ سے ہر وہ عام اور خاص چیز جس سے بلنگ شہر کی جنتہ کا سروکار ہو اور کہیں نہ کہیں مانا بھید کے اندر مانا بتا کے لیے اس کا سمادان ہو جائے اور لوگ کو رہات مجھ سکے وشش اس سے ہمارے بلنگ شہر کی جنتہ کو تو ہم آشر امید کرتے ہیں تمام اپنے چینل کے ویورز کی طرف سے درشکو کی طرف سے کہ ڈی ایم صاحب کل سے ہی تدکال پرباب میں اس کا سنگیان لے کر اس کو ریپیر کرانے کے آرڈر پاس کر دیں ہوں کہ یہاں پر سمیں رہتے اس کا ریپیر کا کام ہو سکے اور یہاں کی جنتہ کو دیکھیں پیچھے دکھائیں دیکھیں رمپورا سامنے گاؤں ہیں پیاری ورز اور یہ مہلہیں جو ہیں دودھ لے کے آ رہی ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں یہ آئی 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 ہے آدھا نوشکار رمپورا سا دودھ لے کے آ رہی ہیں ساستینگر ایک بہن رادنگر چل یہ تھوڑا ایدھر آ جائیں آہ سواغتے نام کیا آپ کا میرا پسپا دیوی آہ جی نمشکار سواغتے ابھی نینے چینل میں یہ جو ہے ایکشینٹ کی وجہ سے چھ سات مہینے پہلے یہ ٹوٹ گئی اور آج تک اس کو صحیح نہیں کر آیا گیا تو کیا کہنا چاہتی ہیں دیم صاحب سے اور یوگی جی سے یہ بننا چاہیے آپ تو میرے خال سے پچاسوہ عورتیں تو صبح شام کو دودھ لینے رمپورا آتی ہیں پیدلی آپ جا رہے ہیں نہیں خطرہ ہے خطرہ سوہ کو جاتے ہیں انہیرہ بھی رہتا ہے سوہ کو تو ڈل لگتا ہے گھنڈا جاتے ہیں خطرہ والی بات ہے اچھا اور ڈلک بھی میں سو رہی ہے ہاں ہاں ڈلک تو لگتی ہے اس پہ اپل پہ جی 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 تھوڑا بلکل یہ تو موت کا بلکل ایسا ساملے سامان بنا ہوا ہے ہاں جی ہاں موتہ پکی پکی موتہ ہے یہ کہتے ہیں جان دے نہیں پڑھ رہی ہے موت کی اس لئے دودھ لے جانا پڑھ رہا ہے آپ کو بھی خینا بھی بھیت رہتی ہیں جب جاتے ہیں راتے میں آپ کی بھی آتما آتا ہے تو لگتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ہاں 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 تو کیا کہنا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے اس کا ریپیر ہو جائے اور دیم صاحب کل سہی کاروائی شروع کر دیں اس پر آدیش کرا دیں اور اچھ ادیکاریاں ان کو یہاں پر موقع پر بھیجیں وہ اس کا یہاں پر معاینہ کرائیں اور اس کا سہی کرائیں بلکل اپنے کرتبیں نبھائیں تاکہ اپنے گھٹنا نہ ہو سکے برکل یہ گھٹنا نہ ہو سکے آپ تو خود نہیں آتے ہیں ہاں سام کو ہم آتے ہیں سام کو ہم آتے ہیں تو صبح کو ہم آتے ہیں یہ لینے کو اور یہ تو کافی آپ کو پیدل چلتے ہیں آپ کو پیدل چلتے ہیں آپ کو پیدل چلتے ہیں خطرہ بنا ہوا تو بہن آپ کا اور ایک ساتھی اور ہیں یہاں پر دو ساتھی ان سے بھی معلوم کرتے ہیں اور میں بھی بچ کے نکلتا ہوں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عبید ہے عابد بھائی خوش آمدی چینل میں ابھی ہمیں مہن ملی انہوں نے بھی اپنی گھوال لگائی ڈی ایم صاحب سے یوگی جی کے لیے یہ یہاں پر ایک ایک ایکسینٹ ہوا تھا اور اس ایکسینٹ میں ٹرک سے یہ گرل ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کے بعد میں چھ ساتھ مہینے سے آسٹو کی ایسی پڑا ہوا ہے کوئی اپری گھٹنا نہ ہو دے دور لے کے سامنے رمپورہ سے صبح شام مہیلہ آتی ہیں لوگ نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ڈی ایم صاحب سے گھوال لگانا چاہیں گے نہیں نہیں یہ تو سرکشا کی بات ہے اس میں تو ہونی چاہیے اس میں کوئی بات نہیں ہے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے جو جنتہ کی سرکشا وہ ملنی چاہیے پہلی پریائیٹی کا ہونے چاہیے چلی ہاجی جی بھی آگے ہاجی ادھر ہاجی تھوڑا سا سائٹ میں ہاجی سیدھا لگا دیجئے جی اسلام علیکم ہاجی جی کیا نام ہے آپ کا ہاجی اسرائیل ہاجی اسرائیل بھائی صاحب کوشاندی چینل میں آپ ہمیں یہاں چانک ملے ہاجی جی یہ بتائیں کہ ایک ایک ایکسینٹ ہوا تھا پہلے اور اس میں گریل یہ ٹوڑ گئی تھی ٹرک کی یا بس کے دوارہ اور کبھی کسی ڈپارڈمنٹ نے اور پریشاشن کی طرف سے یہاں پر اور جنپرتی نیدی کی طرف سے ساتھ یہاں پہ ملے ہیں سرکار کے ملے ہیں سرکار میں ہیں تو اس طرف دھیان نہیں گیا تو کیا کہنا چاہتے ہیں ڈی ام صاحب سے اور یوگی پرساسن سے اور یوگی جی سے آپ ہم تو یہ نہ چاہتے ہیں یہ جیسے ہو رہی ہے ایسا بن جا کسی کو آگے گوھر پریشانی نہ ہونی چاہیے خطرہ تو بنا ہوا ہے خطرہ تو پورا بنا ہوا ہے اس میں رات برات میں ٹھوکر لگے گری بھی سکتا ہے ڈوڑ لے کے جاتے ہیں ہاں رات کو سبح سام وہ تو چار بجے دوڑ لینے کے لیے آتی ہیں سب جاریس کلونی کی اب بھی نکلی ہیں اب بھی نکلی ہیں اوبر والنا گرہ ٹھوکر لگ سبح کو بھی آتی ہیں سبح چار بجے میں تو دیکھتا ہوں نہیں دوکان پر سے چار بجے شروع ہو جاتی ہیں اور اب بھی سام کو پورے چلتی ہیں راستہ ہی ہے ٹھوکر لگنا تو پریشانی تو بہت ہے اس سے دیکھاتے بھی رہیں گھوماتے رہیں سفائی کا بھی سفائی کی سفائی کی سفائی کری جاتے ہیں ساتھوں سے پہلے سفائی ہو سفائی ہو سفائی ہو گندگی بہت ہو رہی ہے بہت اٹھی پڑی ہیں ساری یہ ہی ہے یہ چاہتے ہیں یہ انگل لگ جا جیسے لگی ہوئی ہے کسی کو پریشانی نہ ہو پہلا حاصل ہو چکا لگنا کریں دوارہ کس کو پیجارہ حاصل ہو بلکہ اب تو یہ کیونکہ بار بار یہ ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پہ اس سے زیادہ ہے بھی کوالیٹی میں لگنی چاہیے تاکہ مجبوط ہونی چاہیے یہ تو پہلے کی لگی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے لیکن اب نہیں لگے گی تو اس سے بھی زیادہ کوالیٹی ہے بھی لگنی چاہیے لگنی چاہیے یہ بھی کمیورو جیسے اب جو بھی لگتے ہیں لگنی چاہیے اب یہ بھی آگوں کو حال لگی ہے یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے بلکل بلکل تو امید ہے انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ امید ہے ہاں امید ہے ہاں جی عابد بھائی امید ہے آپ کو بلکل بلکل پیشاہ سان سے امید ہے بہت سکتی کے ساتھ اور اچھے کام کر رہا ہے پیشاہ سان ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کے نہیں ہے اور جنتہ کے بیچ میں یہ اس بات کو جائے گی تو بہتر ہے اس بات کو سوچیں گے دی ام صاحب نے واقعی میں اس بات کے وہ ڈیزر کرتے ہیں بدھائی کے لیے اور واقعی میں ایک سفائی بھی ہو رہی ہے بڑیا ہو رہا ہے کام بڑیا چل رہا ہے میرے خال سے ڈی ام صاحب کے سنگیان میں نہیں ہے ورنہ آتا تو اس آفیسر ان کے سنگیان میں نہیں ہے نہیں نہیں ان کے منہیں آپ کے آواز سے اور بے خوف آواز کی طرف سے چینل کے مادیم سے تمام درشو کی طرف سے ملکل شاشن پر شاشن کو یہ بات جائے گی اور پوری امید ہے کہ ڈی ام صاحب ہاں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی پور امید ہے آپ سے اور ڈی ام صاحب سے بھی ہاں 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 آپ کچھیں گے اور اس چینل کا بھی دھنیا واضد دیں گے خسامیت دھنیا تمہارا جو بہت بہت محنط کر رہے ہیں ان کے جتنے بھی سمپادہ کے ہیں بھئی ہم دھنیا واضد دیں گے کہ انہوں نے جنتہ کی بیچ میں اس بات کو لائے اور ڈیم تاپ کے سنگان میں لے جارہے ہیں عابد بھائی بہت بہت شکریہ تہی دل سے تمام ویورس کی طرف سے آپ کو موارک بار آپ کے جذبے کو سلام آپ کی محبت کو سلام اور پیاری ورس دیکھیں زنگی میں پہلی بار ملا ہوں حاجی جی سے اس سے پہلے زنگی میں ہم نہیں ملے کبھی نہیں ملے لیکن دیکھیں آپ نے مجھے یہاں دیکھا کہیں نہ کہیں بولین شر کی ذمہ داری اور اپنے سرزمی کی ذمہ داری حق ادا کرتے ہوئے اور کہیں نہ کہیں ایک آواز بن کر شاشن پرساسن کے بیچ میں آپ لوگ کا درد آپ لوگ کے اپنی زبان کے جتنے بھی درد کے الفاظ ہیں وہ شاشن پرساسن تک پہنچیں اور سچ کے ساتھ پہنچیں بلکل سہی بات ہے ہم اس چینل کی بہت تاریف کریں گے چینل نے جو کچھ بھی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جنتہ کی جو اٹھا رہے ہیں جو کی پترکاروں کو ہونا بھی چاہیے کچھ پترکار ایسے ہیں جو دوسرے کاموں میں لگے کچھ پترکار یہ جنتہ کی آواز کو لے کے جو پرساسن کے سامنے لے کے جائے اور یہ اچھی بات ہے احمد بڑے خوشیش بات کے نیار ایسے ہی چینل جنتہ کی آواز کو جو پرساسن پرساسن میں لے کے جائیں گے یہ کام سارے نشکاران ہوں گے بہت بہت شکریہ بھائی بھائی تو پیاری بچ یہ دیکھیں کہ نیت نیک نیت منزل آسان ہمیشہ ایک درد رہتا ہے میری روک کے اندر آتما کے اندر اور میرے دل کے اندر کہ اپنے بلنگ شہروازیوں کے لیے اپنے سرزمی کا دائت نباتے ہوئے کم سے کم سرساماج کی سیوہ ہو سکے اور کہیں نہ کہیں بے خوف ہو کر عام جن کی میں آواز بن سکوں اور ان کے مددوں کو اٹھا کر کہیں نہ کہیں سمیں رہتے ہوئے شاہسن اور پرساسن کے بیچ میں کڑی کا کام کر سکیں تاکہ ایسے مددوں کو سمیں رہتے ہیں شاہسن پرساسن جو ہے نیت سارنگ کرا سکیں اور جنتہ کو رہا دینے کا کام کر سکیں اور خاص تو سب اس سے شروع سے زلے کے حاکم ڈی ایم صاحب اسرائیل بھائی بہت بہت شکریہ اور آپ کے جذبے کو سلام عاوید بھائی آپ کے محبت کو سلام اور آپ نے چینل کے لیے بہت پیارے ورس میں آپ کا شکریہ در کرتا ہوں تمام درشکو کی طرف سے سامائن کی طرف سے ایسے ہی ہمارے ہر اندوستانی کے ہونا چاہیے ہر بھلنگ شہر واسی کو دل کے اندر اپنے سرزمین کے لیے یہی طرح اور یہی درد ہونا چاہیے اور جو صحیح ہے اس کی سرانہ بھی کرنی چاہیے آپ نے ہماری سرانہ کی چینل کی شکریہ بہت بہت دنیا واد بے خوف جانے کریں تو شکریہ بھی طرح جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ درہے گئے محمد آسیف بھائی خوش آمدی چینل میں آپ بھی اپنی بات رکھ دیں یہ دو پرنشانی کی دکت ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ دوکر آدمی دوکر ایتھر آج ہے مجھے خود ڈال لگ رہا ہے ابھی تجھے پوری کھائی ہے اور دوکر ندی ہے اور گہری آدمی دوکر راستہ ملک نہیں ہے گرنے کے بعد آدمی مر سکتا ہے میلہیں بچے نہیں ہیں میلہیں بھی لکھلتے ہیں بچے بھی نکلتے ہیں بچے بھی جاتے ہیں بچے بھی جاتے ہیں در ہے کوئی بائک سے در کرانا کی ہے یہ دکت بہت بڑی ہے دکت بہت بڑی ہے حاجی جی اسرائیل بھائی صاحب کو آبید بھائی صاحب کو حالکہ مجھے پوری امید رہتی ہے اگر ایسی خبر لگتی ہے آپ کے جنتہ کے دکھ درد کی اور اس کا سروکار ہماری جنتہ کی جنتہ کی لئے ہو تو مجھے ابھی تک جتنی بھی خبریں چلائیں ہم نے تو شاشن پرشاہن کی طرف سے ساکارت مخت اس پر ایکشن لیا گیا ہے مجھے پوری امید ہے آپ لوگ کا درد اور یہ پریشانی ڈی ایم صاحب ضرور سنیں گے اور کہیں نہ کہیں کل سے اس پر کام شروع ہوگا شکریہ آسی بھائی شکریہ آسی بھائی شکریہ آسی بھائی آپ ہمیں اچانک ملے جنگی میں پہلی بار انٹریکشن ہوا آپ سے تینوں سے میرا شکریہ آسی بھائی شکریہ آسی بھائی کہیں نہ کہیں اچھے کام کے لیے ہمیشہ کاروہ بنتا چلا جاتا ہے مجھے دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ میں یہاں پر ایک بہت ہی خاص مددے کو کور کر رہا ہوں میں کبھی زندگی میں نہیں ملا اور تینوں بھائی یہاں پر رکے اور کہیں نہ کہیں فیڈبیک دیا گواہ لگائی ڈی ایم صاحب سے شاشن پرساسن سے اور کہیں نہ کہیں آپ کی پیاری ورسیو آپ کی تپسی اور محنت اس چینل کے لیے ہمیشہ آپ سجیشن اور فیڈبیک دیتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت دے کر اس کی بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے الفاظوں سے بھرپائی کی آپ کی محبت اور سپورٹ کو ہم بڑے احسان مند ہیں ان کے شکر گزار ہیں اور کہیں نہ کہیں پر امید بھی ہیں شاشن پرساسن سے اور ویڈی ایم صاحب سے ڈی ایم صاحب سے ڈی ایم صاحب سے ڈی ایم صاحب سے ڈی ایم صاحب سے اسی طریقے سے آپ لگے رہے ہیں انسانیت کے لیے اپنے شہر کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے جذبے کو سیلوٹ اور سلام ڈی ایم صاحب سے یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ ہم آشار امید کرتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر جتنے لوگ نے اپنی باعش دی ہیں موقع زیرو گراؤنڈ سے ان کے شاشن پرساسن ویڈی ایم صاحب توجہ فرمائیں گے اور کل سے ہی یہاں پر نگرپالی کا پی ڈبلو ڈی اے اور سیتو بھی بھاگ کے آلہ دیکاریوں کو زیرو گراؤنڈ پر بھیجنے کا کام کریں گے تاکہ یہاں سے وہ اس کا موقع معاینہ کرا کے کر کے آنکلن کر کے اور دو تین دن سے ہی کام کرنے کی پرکرہ میں جڑ جائیں گے اور ایسی مجھے پوری امید ہے اور اس لاپروائی کے پیچھے کئی نہ کہیں ڈی ایم صاحب جس ڈپارڈمنٹ کی یہ غلطی ہے اس کے خلاف کا ٹھوڑ کاروائی کرنے کا سینگل لینے کا کام کریں گے آشار امید کرتے ہیں پیارے ورس آپ کی طرف سے تمام سامائن کی طرف سے اور جتنے ہی موقع پہ ہمیں لوگ ملے بولنگ شیر کے لوگ ان کا بھی ہم تیدل سے شکریہ دہ کرتے ہیں کہ جن ہیت کے لئے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور کہیں نہ کہیں دیکھ کے سیوگ بڑھایا اور کہیں نہ کہیں چینل کے لئے کھڑے رہے بے باقی سے ویک آف ہو کر ویک آف چینل کا ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ ہم آشار امید کرتے ہیں پیارے ورس یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں تک آپ کی حمت اور حوصلہ افضائی کی وجہ سے ہی ہم پہنچے ہیں آپ ہی ہماری پیٹ ہیں آپ ہی ہمارے لئے سب کچھ ہیں ہر چینل کے لئے اس کی شروطہ اس کے درشت اس کے ویورز وہی سب کچھ ہوتے ہیں تب ہی ہم لوگ آگے زیرو گراؤن سے شاشن پرساسن کے بیچ میں ایک بہت مضبوطی کے ساتھ میں بہت اہم مدد اور اٹھانے میں سفل ہو سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پیارے ورس اپنے خیال لکھئے پھر ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہندوستان زندہ باد